اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم تو مائی چینل آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک کیونکہ آج ہے عید کا دوسرا دن تو آج کس نئی ویڈیو میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں اور چھوٹی سی گزارش کروں گی کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورے دیکھنا ہے اینڈ تک بلکل سکپ نہیں کرنا آپ نے کیونکہ آپ کو ویڈیو میں بہت مزا آئے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں کیونکہ جہاں آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہاں اس کو لائک کرنے کے لئے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اس لئے آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنی پیارے پیارے کمنٹوں سے مجھے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ میری جانے پر کیا کریں تاکہ میں اپنی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اچھے انداز سے بنا سکوں اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنے چینل بنانے کا مقصد ضرور بتاؤں گی کہ میرے ابو کے خود ہونے کے بعد میرا چینل بنانے کا جو مقصد ہے وہ اپنا گھر بنانا ہے کیونکہ مجھے اپنے گھر کی بہت ضرورت ہے مجھے ہر مہینے وہ بہت زیادہ رینٹ دینا پڑتا ہے گھر کا تو اس لئے مجھے اپنا گھر جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میرا یہ خواب ہے تو اس لئے میں نے اپنے گھر کا خواب کو پورا کرنے کے لئے میں نے یہ چینل بنایا ہے تو کافی عرصے سے اس کے اوپر میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں تو الحمدللہ چینل تو میرا منیٹائز ہو گیا ہے لیکن اب ویڈیو پر ویوز بہت کم ہیں آپ لوگ میری چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ویوز کم ہیں تو اتنے کم ویوزوں کے ساتھ میں کیا کر سکتی ہوں تو اس لئے گزارش ہے کہ پلیس آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ کریں پوری دیکھا کریں اور میرے چینل کی جو ساری ویڈیو ہیں ان سب کو دیکھا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کی سپورٹ سے اپنے گھر کا خواب جو ہے اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کر سکتے تو یہ میں آج عید کا دوسرا دین ہے تو آج میں پائے بناؤں گی اور پائے میں نے پہلے جو ہے وہ گیس سے سڑوائے ہیں اور ان کو آپ نے دیکھے کہ بہت زیادہ وہ کالے ہو چکے ہیں عید پہ وہ اتنا زیادہ اچھا کام بھی نہیں کرتے ہیں ان سب کو میں نے اچھی طریقے سے دھویا ہے اور اب ان کے میں پیس بنا رہی ہوں وہ کے پہلے عید پہ یہ والا کام میرے ابو کرتے تھے تو اب جو ہے پھر وہ مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے تو اس لئے میں اب اس کے پیس بنا رہی ہوں تو پھر اس کے بعد ہم پائے بنائیں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پائے جو ہیں وہ بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں تو اس لئے مجھے بھی پائے کھانے کا بہت شوق ہے تو اس لئے ہم نے جو ادھر سے جو قربانی رکھی تھی وہاں سے ہی پائے لئے ہیں تو اب ہم اس کو بنائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے اپنی باتیں بھی شیئر کروں گی اپنی کھانیں بھی شیئر کروں گی تو اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جوڑے رہے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں یہ پائے جو توڑنے کا کام ہے یہ بہت ہی محنت کا کام ہوتا ہے بہت ہی زیادہ محنت ہوتی ہے اور یہ ان کو توڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ضرور بچانا چاہیے کوئی ہڈیاں ہوتی ہیں تو یہاں سے یہ جو ظاہر ہے کسی بھی وقت یہاں سے پھسل کے آپ کے ہاتھ پہ لگ سکتا ہے تو اس لئے آپ لوگ بھی گھر میں اگر بنائیں تو بہت احتیاط کے ساتھ بنائیں میں نے بھی بہت محنت کے ساتھ ان کو توڑا تھا بہت محنت کے ساتھ ان کو بنائیا ہے خاص طور پر یہ جو ہڈیاں والا ہی سا ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے توڑنے میں تو میں نے اس چینل کو بنانے کے لئے بہت زیادہ اپنے رشتہ داروں کی آس پاس والے لوگوں کی بہت زیادہ باتیں سنی ہیں بہت زیادہ باتوں کو فیس کیا ہے اور اس لئے کیونکہ سب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ غلط کام ہے اور یہ غلط طرف جا رہی ہے لیکن میری مجبوری تھی تو اس لئے میں نے اس چینل کو بنایا اپنے گھر کو بنانے کے لئے لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں تو اب آپ لوگوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ جو ہیں وہ میری فیملی میمبر ہیں میری یوٹیوٹ فیملی ہیں تو آپ لوگ جو ہیں میرے گھر کے خواب کو پورا کرنے میں اور اس چینل کو بہت زیادہ کام جابی کی طرف لے جانے کے لئے میری سپورٹ کریں کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے وغیر میری چینل کو نہیں چلا سکتی کیونکہ آپ لوگ ویسے بھی دوسارا دن موبائل یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا یہ موبائل چلانا کسی کے لئے فائدہ مند ہو کسی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہو تو یہ کام ایک نیکی سمجھ کے ضرور کرنا چاہیے ایمان فاطمہ جو ہے یہ ان کو دیکھ کے در رہی ہے کیونکہ اب میں نے ان کے ٹکڑے کر لیا ہے اب میں ان کو دو کے پکنے کے لئے رکھوں گی اور ایمان فاطمہ ان کو دیکھ کے دھر رہی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہو ہے جس طرح بچوں کی باتیں ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ بہو ہے تو اب یہ چھوڑی لے کے آئی ہے کیونکہ مجھے ضرورت ہی یہاں پہ کچھ ایکسرا چیزیں ساتھ سے اتارنے کے لئے تو اب معشل بہت پیاری سپورٹیاں بھی میں نے ان کی بنا لی ہیں اور اب ان کو دو کے پکنے کے لئے رکھوں گی اور اس میں کافی زیادہ پانی ڈالنا کیونکہ میرے پاس ککر نہیں ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے تو اس لئے اب میں بڑے سے دیکھچے میں بنانے لگی ہوں کیونکہ اس میں پانی بہت زیادہ ڈالنا پڑتا ہے تو اس لئے میں نے بڑا سا دیکھچہ لیا ہے تو اس میں میں ان کو پکاؤں گی اب اس میں زیادہ پانی ڈال کے ہلکے آج پر پکائیں گے تو یہ بہت زیادہ نرم اور بہت زبردست بنیں گے اس لئے میں نے صبح صبح پکنے کے لئے رکھ دی ہیں میں نے کہا چلو ابھی بچے سوئے ہوئے ہیں ابھی میں نے صبح صبح پکنے کے لئے رکھ دی ہیں میں نے کہا کہ چلو یہ تو پہر تک پک جائیں گے کیونکہ باہر بہت زیادہ دھوک ہوتی ہے اتنی تیز دھوک اور گرمی ہے اور میں نے کہا کہ ان کو پکنے کے لئے پہرے رکھ دوں باقی کامیں بعد میں کروں گی تو اس لئے ابھی میں نے یہ سارے چار پہیاں بستر بغیر اٹھانے ہیں تو اس لئے وہ پہلے میں نے پکنے کے لئے رکھیں ہیں کیونکہ میرا کیچن جو ہے وہ نہیں ہے باہر چولہ رکھا ہوا ہے تو بہاں پہ بہت گرمی ہوتی دوپ اتنی تیز ہوتی ہے تو اس لئے مجھے بہت زیادہ اپنے گھر کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ میرا اپنے گھر ہو ایک میرا پیارا سا کیچن ہو تو اس لئے انشاءاللہ جب میرا گھر ہوگا گھر بناؤں گی تو اس میں میں اپنا کیچن بھی زیادہ بناؤں گی گھر بنی دوپ میں اور گھرمی میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اب اس میں میں نے یہ نمک میں یہ دوسرے مسالے بغیرہ ڈال دینا ہے اور گھی جو ہے وہ میں نے ابھی نہیں ڈالنا گھی میں نے ڈالنا ہے بار میں جب پکنے کے بلکل قریب ہوں گے اب یہ میں نے نمک میں جو بھی ہلتی بھی گھرہ ڈالتے ہیں ڈماٹر یہ پیاز ہر کی اپنے طریقے سے بناتا ہے میں تو ویسے آپ لوگوں کے اپنے بہن بھئیوں کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی ہوں اور اپنا وہ جس طرح میں بناتے ہیں وہ بھی شیئر کر رہی ہوں باقی آپ لوگ ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے بنانے کا تو اب یہ پکتے رہیں گے ہلکی آنچ پہ اور جب پک جائیں گے بلکل پھر میں ان میں وہ جو گی ڈال دوں گی یہ کہ ہوا اتنی زیادہ چل رہی ہے وہ آگ کبھی اڑ کے ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے تو مجھے کافی مشکل کا سامنا ہو رہا ہے ان کو پکانے کے لئے آگ دیکھیں کتنی تیزی سے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے یہ بہت زور شورت سے پک رہے ہیں بلکل قریب آگئے ہیں سمجھنے پک گئے ہیں دو منٹ میں اب میں ان کو اتار لوں گی اب میں نے اس کا مجھو شوربہ زیادہ رکھا ہے کیونکہ اس کا شوربہ ہی تو زیادہ پینے والا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے اس میں کافی شوربہ رکھا ہوا ہے اب یہ ہمارے پک کے تیار ہو چکے ہیں اب ہمیں اس کو اتار لوں گے اور مزے سے کھائیں گے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت زیادہ خیال رکھئے گے